رمضان المبارک دا الحمدللہ دوسرا خطبہ جمعہ المبارک ہے عزیز سارے ملک اللہ پاک دا دلوں بجانوں شکر ادا کرنیا کہ آج دا جمعہ آیا ہے اسی ہسپتال اندر بھی نہیں جیل اندر بھی نہیں قبرستان اندر بھی نہیں اللہ پاک نے ایمان دے کے تھے سانو اپنے کار اندر بٹھایا اندر بندہ ایک اللہ سوچے تھے دسوں ہاں انہوں کو روزہ لگتا ہے کنی خوشی ہوں دیئے اس بندے نو اے بڑا وٹا اللہ پاک دا حسانے کر اپنے روزہ بھی رکھایا ہے دجا جمعہ بھی بکھایا ہے پھر اپنے کاروی اللہ نے بٹھایا ہے پھر اول وقت تھی اللہ نے بلایا ہے تیجے بھی کوئی بعض بندے کھوے سجے ویخ دے رہن تے فیرونہ دا نصیب ہے میں انشاءاللہ بلا تاخیر موضوع شروع کر لگا توجہ میرے بل جنہی کسرت محبتنا تسی آئے ہو اللہ دے اس کارنو آباد کیتا ہے میں دعا کرنا گناہگار اللہ دے دین دا پیردار جنہی چامانا تسی اللہ دے اس کارنو آباد کیتا ہے اللہ تو اڑے کارو بارانو آباد کرے اللہ تو اڑیاں گودانو آباد کرے اللہ واغ تو اڑیاں خوشیاں نو چار چان لگائے اور سونا راب رہن دی دنیا تک تو انو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کرے ایک دعا درہ دلوں چاہی دیئے اللہ رمضان المبارک دے عمر نصیب فرمائے اللہ رمضان المبارک دے جنہی بیت اللہ اندر اور مسجد نوی اندر نصیب فرمائے اور انجی اللہ پاک سانو ازا حکم مستبشیرن حس دیاں مسکران دیاں چہ چہان دیاں اللہ بغیر حساب پورے پروٹوکول دے نال سنے نوی دے نال نال اللہ پاک سانو اپنی جنت دا بغیر حساب دے داخلہ نصیب فرمائے حضراتِ زیوکار اجدہ جڑا موضوع ہے نا ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے جنہیں ساتھی دور بیٹھے ہونا انہی تو آٹی توجہ چاہی دیئے خواتین ہی پوری توجہ فرمان کیونکہ اگر اے گال سمجھنا نا بندین ہوائے بالخصوص دیندار بندین ہو سمجھنا نا آئے تے بڑا نقصان ہو جاندہ ہے کہ الحمدللہ میں کوشش کرنا کہ صرف تو انہوں روٹین دا ایک موضوع نہ سناوا بلکہ ایک فکر ایک بیس تو آٹے سامنے رکھا تو انشاءاللہ میں نے امید ہے کہ جڑے ساتھی انہوں بھی توجہ نہ سنگے یا یوٹیوب تھے انشاءاللہ سنگے اللہ انہوں نے بڑی خیر عطا کرے گا ایک اور ذرا دلوں کے دعا کرو اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر دے دے اللہ جڑے بیمار نے انہوں سے دے دے میرے برگے درجنوں گناہ گا رہی تھے رحمت دا اے ہو جیائے کہ چھٹا جپا دے اللہ نرا معافی نہ کریں اللہ ساڑے گناہ مانو ہی نیکی اندر تبدیل فرما دے بڑے گناہ گار ہیں تیرے درد زلیل اور تیرے خطاکار بندے ہیں پر یا اللہ تیری توحیدی غیرت سینے چھ بڑیئے تیرے نبی دی سنت دی محبت سینے چھ بڑیئے اللہ جی غیرتان تنوں پسندنے تو آپ بھی بڑیاں غیرتان والا ہیں اللہ ساڑیاں سب دعامہ اپنیاں رحمتانہ قبول فرما اچھا کئیاں بندیاں دانا بڑا ایک عجیب خیالے سوچے اور ذین بڑا کے بیٹھے نے کہ اسی او دن ٹھیک ہونا ہے جدن ساڑے حکمرانہ نے ٹھیک ہونا ہے یا بعض لوگاں دا میں سیاسیاتوں میں بھی دیکھ دا رہینا گاہے گاہے احیاناں بعض لوگاں دا بڑا پختہ ذین ہے اللہ ہاتھ ہو دویں ٹھیک ہوں دے معاشرہ ہو دویں ٹھیک ہوں دے جدنہوں حکمران ٹھیک ہوئے تو جدنہوں حکمران لٹیرے نے فیشن پرس نے کرپشن کردے نے لوگ لوگ کے چھوڑے ماردے نے تو معاشرہ کے میں ٹھیک ہو سکتا ہے چلو 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 چونکہ میں ممبر تے کھڑا تو میں نے اتدال نہ گل کرنی چاہیے دیئے ایک حادثہ کے گل درست ہوئی ہے اگر اتدال معاملہ ٹھیک ہوئے تھے تھلےوں معاملہ پھر بہ آسانی ٹھیک ہو چھکتا ہے اے تے گل کچھ حادثہ کے درست ہے لیکن اے گل نہیں میرے دماغ چاہ رہی اوہ توں کرپشن کیوں کرنا ہے جو میرا وزیراعظم کرتا ہے توں ٹھکی کیوں کرنا ہے نہیں ہے اٹھا مزارہ جب ہے کے چونکہ میرا وزیراعظم ٹھکی کرتا ہے توں فیشن پرست کیوں ہوئے چونکہ میری وزیرِ عالی جڑی یہ فیشن پرستے لہذا میں بھی فیشن پرستا اے فلسفہ نہیں سمجھانتا تانو وزیرِ عالی نے ڈکیا ہے کہ تُسی حجاب نہیں کرنا تے غیرتی چال نہیں چلنی وزیرِ عالی دی پرسنیلٹی میری تو اڑیاں بیٹیاں واسطے نمونہ کہ ماں فاطمہ دی پرسنیلٹی نمونہ مسلمانہ دیو جوان بچیو تھے کالجیاں یونیورسٹیوں جب پرن ڈالیو تو اڑیاں اکلاں تھے کیوں پردے پہ گئے نے تو میرے پیارے بھائیو بلکل منو دسو منو وزیراعظم نے ڈکیا ہے کہ تُو بھئی تجد نہیں پڑنی کسے بی بی نو وزیراعلا نے کہا کہ تُو چگلییں کرنی آنے تُو سچ نہیں بولنا یہ سمجھ نہیں گلان دیاں یہ شیطان بندے نونا ایک آواز تھوڑی جی بیٹا سادہ کا شیطان بندے نونا راہ فرار دن دا ہے تے اچھی بولو میرے لوے کہ اے بانے مرن تو بعد کام ماؤنے ہیں میرے اگے کام آ جانگے دیسیریا مولوین آقل ماؤتا ہے کوئی نہیں چلو میں چپ کر جاؤں گا شرمو شرمی لیکن راب بھگے نہیں ہے گلان چلنی ہے بیٹا سیانہ ہو جا دنیا وے کتھے ٹور گئی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق نا جنہ نے پچھلا جمعہ اتھے پڑے ہیں نا پارک اندر اگر وہ ایک دفعہ پھر خطبہ میری زندگی دا خلص ہے میرے پیارے فائیو کہ جس بندے دی زندگی دی اندر غورو فکر نہیں نا وہ بندہ ککھا ناڑوں میں ہولا ہے اپنی زندگی جو جہالت کر دیو بڑا دین 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 کردہ رہی نا ہے تے صورت بکرہ دا تے نو ترجمہ نہیں ہوندہ صدقے جامہ سرکار تو واری جامہ سرکار تو تے بخاری شریف تیرے بیٹھتے کوئی نہیں پئی تیرے واری جانا صدقے جانا باز آ جائے نا ڈراما بازیاں دو اے راب انہوں چارناڑا پروگرام چھڑ دے اندروں ٹھیک بان غورو فکر ہوئے نا بندے دی اندر توجہو جوانو اور جنت دے نشے دے پتا نہیں کہ ہو جی انہیں نے اللہ دی عزت دی قسم ایمان دے نشے ہی نہیں موقت دے نیک اللہ دے نیک ولی دے بارے پڑے آؤ انہوں فرمان دے نے میں جدو کروں بار نکلنا نا تے ہر شیچ میں اللہ دی قدرت رنگ ویننا انہوں نے جدو میں سیب ویننا نا سیب اتفاہ تے میں تے غورو فکر کر کے اوڈا رنگ ویننا میرے الویکھو تے اوڈا رس ویننا ذائقہ ویننا تے میں پھر غور کرنا تے میری یہاں اکھاں تے میری داڑی آنسوانا پہ جان دیئے میں آنسوانا کہ جس رب نے اس سیب نو پیدا کیتا ہے جیڑا اس سیب دا بھی ربے اس سیب دا بھی خالک ہے جدو دا دیدار ہوئے گا اوڈے اپنے رنگ کے نے سونے ہونگے تے اوڈے دیدار دا زیکا کے نا سونہ ہوئے گا اور میری یہاں پہنو انہیں احتمامنا جمعہ پڑنا دیا جی اب پیشلے جمعہ ما شاہ اللہ دوزہ آرٹہ ہزار مرد سینا تے شاید خواتین اتنا لو زیادہ سن اے میری یہاں بیٹیاں میری یہاں بہنا ماما انہیں محبت نہ لاندیاں نے اور بڑے احتمامنا آندیاں نے کئی بندے ڈی چھتی نہیں لے کے ہوں دے تو میری ہو بیٹی ہو اے سکھو صرف آپ نے تے پاہر نہ پاؤ ہر ویلے شکری دے معاملے نہیں سوچی دے اے نہیں سوچی دا کہ میں کتھوں ویتھ کٹ کے مو بنانا ہے کتھوں ویتھ کٹ کے کوئی اتراز کرنا ہے سوڑا سوڑا غور و فکر کری دے اللہ دے قرآن تے اللہ دے دین تے اللہ دے دین دیاں اہتاں تے لو جی میں دعا کرنا ذرا معبت نہ سونے جی آمین کہ وہ گال شروع کرا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال جنوران والی نہیں تے جہلان والی بھی نہیں اللہ دو سانو انسان بنایا تے غور و فکر اللہ نے صرف انسان ناچ رکھے ہے تے اللہ پاک سانو غور و فکر والی سونی تے پاکیزہ زندگی نصیف فرما دے بس ہے غور و فکر کردہ رہی پتہ نہیں زندگی وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی میں مرجمہ پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا تم پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے در بے اے زین بنا کے انہتے بے پتہ نہیں افتاری بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو بہت بڑی نعمت دیتی ہے غور و فکر والی دعا میں کرنا محبت نہ آمین کہہ دیو الہ العالمین سانو ایس غلط غور و فکر کرن دی بڑی توفیق دیں کہ کتے اسی تیری نافرمانی کر دے نہ مر جئے اتر اس غلط غور کر رہا جہے چوری چوری سودی معاملے کرنا ہے زنا کرنا ہے ودیاں کٹیاں کرنا ہے جہے اس حالچ مر گیا تھے لبڑ کے تر گیا دا سرابنوں کی مو خنائیں کدھی غور کیتا ہی تے جیڑا موضوع میں پچھلے جو میں بیان کیتا ہے نا او دا ایک بڑا وڈا فیدہ ہوندہ ہے انسان دے وجود تے جڑا انسان غور و فکر ہلا ہوندہ ہے نا جگت باز نہیں ہوندہ میں دے حیران ہو گیا ہوں بڑے بڑے لوگاں دیا مجلسان چا بہی دے انہاں نو سوائے حسان دے تے اہمے یاوہ گوئی دے پتہ نہیں کوئی دجا کامی نہیں رہ گیا سنجیدگی نو پتہ نہیں اسی کو کفر سمجھ لیا ہے خموشی نو کفر سمجھ لیا ہے بکی جانا ہے بکی جانا ہے لا یعنی گفتگو نہ قبر دی گالے نہ آخر دی گالے نہ کوئی موت دی گالے نہ کوئی رابرسول دی گالے وعد چاڑ کے زبان چلائی جانی ہے اور بیٹا چھڑو ہے خوشیاں مجلسان اے پتھر نالو زیادہ بھی سخت ہو جائے گا تو آڈا دیل تے جیڑی شخصیت پرسنیلٹی ہوندی ہے نا غور و فکر کر نالی پھر غور و فکر دا سب نالو بڑا اثر انسان دی شخصیت تے ہوندہ ہے کہ وہ انسان خشو و خضو والا انسان بن جاندہ ہے اور وہ خاش انسان بن جاندہ ہے آئی تو انہوں ہے کہ میں لفظ سمجھانا ہے خاشع خا علف خا شین اور عین کی بنیا نہیں پھر سارے بولو نا سبق تو انہوں سنانا ہے نا میں تو انہوں پہلی ہی گلہ سنانا آگے ٹور جائیں نوہ سبق پڑھانا ہے ملکے بولو اسی انشاءاللہ کی بننا ہے خاشع اللہ تعالیٰ فرمان دے انہیں میرے یا بندے آ تو انہوں جملہ پسان دانا ہے فرمو بدنا سبان اللہ دلوں نکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے سورہ بائییں سپارے دیں اندر اللہ ارشاد فرمان دے پہلا صفحہ کھولو گے نا بائییں سپارے دا وہ تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے آنے دس کا صفتہ بیان کی تھی انہیں چھٹی صفت اللہ نے پتہ کی بیان کی تھی والخاشعین والخاشعات خشو والے مرد تے خشو والیاں عورتہ اللہ جی خیر ہے انہوں نے کیوں ہے اگر اللہ فرمان دے اعد اللہ لہم اغفرتاں و اجر نظیم اوئے خشو والے بند کے مرے آجے اوہ خشو والیاں بند کے مرے آجے نتیجہ نکلے گا میں بخش دے خزانے میں دے دیا گا میں عجر عظیم دیا دولتاویاں تا کر دیا گا اوئے ایڈیاں کالجیاں کولجاں دیا ڈگرییاں دی ضرورت نہیں جنہی فیز مانا خاشے بندن دی ضرورت ہے انہوں نے خشو دا مانا کی سادہ مانا کر دینا لفظ دے بڑا گہرائیڑ ہے سادہ دا مانا ہے کہ بندہ اللہ دے حکمہ دے سامنے اینہ کے نیمہ ہو جائے اینہ کے نیمہ ہو جائے اجر بیکھے ہو اینہ کے نیمہ ہو جائے کہ رابدی کے نیمہ ہی ہو جائے جدو رابدی گال ہو ہوئے جدو اللہ دیاں باتا ہون اللہ بلتی آن ہوئے ادھر رکھو او دا انگ جیڑا ہے نا جی او بیلکل انج اللہ دے سامنے چکیا ہوئے دیلوی چکیا ہوئے کپ کپی تاری ہوئے لرزہ ہوئے او دے او دی باڈی بول کے دسے باڈی لینگویج او دی باڈی جسم بول کے دسے کہ واقعی یار ایسے بندے دے دلو دماغ دے اے کسے دا ڈر محبت والا تعظیم والا سوارے اے واقعی کسے بندے دی حیبت محسوس کر رہے ہیں بندہ میرے پیارے بھائیوں ساڑی گفتگوچوں خشو نکل گیا اوئے عالم ہوئے جڑا خاشے میں جگتباز بھی خطیب ہندہ ہے مرسیہ نے تسی ممبر دے دیتے نے نہ تسی ڈگری وے کی نہ تسی نہو وے کی نہ سرف وے کی تسی دے گسانہ کرے ہو تسی دے بھی نہیں وے کھیا کہ ایسے خطیب نو قرآن دا ترجمہ بھی ہوں دا کہ نہیں اوئے ممبر تماشا نہیں اے نبوت والی جگہ تے بندے نو تسی کھڑا کیتا ہے مسردین تسامیہ تک اگر میرا پیغام جائے اللہ دا واسطہ کم کم سب تو پہلے دیکھیا کرو گے جنوں میں ممبر دیتا ہے اے خاشِ عالمِ دین ہے اے خاشِ خطیب ہے اے جڑیاں نے نا بے پاکیاں اور جرتا اے دے نال قدی نہیں جے خیر ملی تو میرے پیارے بھائیوں خشودہ مانا ہوندہ ہے کہ بندے دے دیلچ اللہ دا تازیم وارا دھر ہووے اللہ دے سامنے بندہ وچھیا ہووے دیلچ بھی ہووے تے انسان دی زبان گفتگوچ ادیگی تو بھی نظر آوے نبی اللہ صلات و سلام جدوں قرآن شریف پھڑ دے سان ایسا بے کیوں ادیگی ایڈی سونی کر دے سان کہ ایک ایک لفظ تے ٹھہر دے سان اگر دوسری منو پنجابی جے چونکہ پنجابی زبان بڑی سونی ہیں ایک ایک لفظ نا سواد لے لے کے لطف لے لے کے بڑے بڑے پیار نا لو دیں ادیگیاں کر دے سان گوڑا ماروی آرہا سی دولت نو پترہ دروے ہا بچیا کی کرنے ہا سی زندگی نو خشوئی نکڑ گیا اس مالک دی ہے بدی ختم ہو گئی ہے لرزشی نہیں آئی کدی تے نو سیدہ کر دیا قرآن پڑ دیا دعا کر دیا کدی نہیں کپ کپی تاری ہوئی تے رہتے نبی علیہ السلام بہت بڑے اللہ دے سامنے خاشے سان نبی علیہ السلام سیرز پڑھ لو نبی علیہ السلام جدوں پیر چک دے سان اللہ دا ذکر کر دے سان میں نو نہیں یاد بلال صاحب نبی علیہ السلام نے زندگی جو ایک قدم بھی چکی آوے درابدہ ذکر نہ کیتا ہوئے ان نے نبی علیہ السلام اللہ دے سامنے خاشے بن کے زندگی بسر کیتی ہے ہر ویڑے استغفار ہی کر دے رہے دے سان سے آپ یہاں دے ہیں نبی علیہ السلام کو بیعت جاندے سان آپ یہاں دے رہے دے ہیں استغفر اللہ واتوب علیک استغفر اللہ واتوب علیک پتر توں کی نگوری پڑھنا ہے ایک مجلس نبی علیہ السلام میں سیرت بڑھی یہ ما شاء اللہ نبی علیہ السلام کوش ایسے موقع بھی آئے نہیں کہ ایسے یہ جگہ تو گزریں جی تھی اللہ نے عذاب نازل کی تاسی نبی علیہ السلام اسلام اوتھو نا انہیں کے خاشے بان کے تیز تیز نکل دے سان آفرمنس شعبہ دڑھاؤ اپنیاں اٹھنیاں چھتی کرو ایتھے ربدا زہاب آیا ہے ایتھے اسی نہیں ٹھہرنا وہ ایک جگہ دیکھو شعبہ ٹھہر گیا انہ نے آٹھا اٹھا بھی کوئی لیا پانی لیا کہ آپ نے آٹھا بھی سٹھوات فرمبا بس نکلنا لی گال کرو اور آئی دے جمعہ دا مولپ ہے جانا ہے جے تو اسی ایس جملے دی قدر کی تھی تیانہ سنے آجے ساڑے دے پلے کرتوت بھی کوئی نہیں تھی اسی بڑی اڈی چک کے کہیں نہیں آگے پتہ نہیں اسی کی گامشاں بن گیا رسول پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تو اسی اللہ دے سامنے خشو دیکھو ساری زندگی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدی بھی اپنے عملان تے ناز نہیں کیتا اور سونے دا خشو پسند آئے تے میں نے سچی صبحان اللہ چاہی دیئے سچی قدی بھی نبی پاک نے اپنی آتا جتاں تے ناز نہیں کیتا قدی نہیں کیا میں اپنے عملان تے بخشیا جانا ہے سونا میرے راب سامنے انہاں وشیہ رہا ہے ساری زندگی آپ نے فرمایا سیابا جے میمی جنت جانا ہے تے راب دی رحمت نہیں جانا ہے اے کوجھ نہیں ساڑے علماء چھے اے کوجھ نہیں کڑے کھوکھلے عمل چکی پھرنے ہیں اور ایسٹ ایم سوشل میڈیا فیس بوک یوٹوپ اور اے جڑا الیکٹرونک میڈیا چیزیں تو آٹے گے اوپن ہو گیاں نے نا انہاں نے سب تو بڑا ستیا ناز کیتا ہے ساڑے بچیاں نو خاشے نہیں رہن دیتا ساڑیاں تیاں نو خاشیات نہیں رہن دیتا لغویات اندر الجا دیتا ہے اور بیٹے میرا چیپٹر سمجھو میرا درد سمجھو میرا موضوع سمجھو اے خطبہ جمعہ شغل ملا نہیں ایسے خطبہ جمعہ دی بڑی اللہ دی قسمِ اہمیت جے اے کسے نتیجے تھے پہنچو کھپے سجے وے کے ایدھروں سن کے ایدھروں کٹ کے وقت نہ زائے کرو پار جے تو اڈے تو بھی تھے میرے تو بھی اے نری فرض دی یا دیگی نہیں اے صرف کوئی راغر پیدا نہ نہیں خطبہ جمعہ جے ذمہ داری سمجھ نہیں آئی جے گرد نہیں اتری جے ایمان مضبوط نہیں ہویا اگے نہیں اسی بڑے اسی واقعہ تھا نیک مچاہدانہ زندگی شروع نہیں کیتی اندر نہیں پھٹیا پھر چیزیں بوجھنے سوشل میڈیا نے سب نالو بڑا ستیہ ناز کیتا ہے ساڑھے پترانو خاشے نہیں پتر پیونا جگتا مار دا ہے بزت کر دا ہے تینانو خاشے نہیں رہن دیتا اجوان بچیاں دے دیکھ لو موبائل اور سسٹم سیٹ اپ اور خرابیاں اللہ معاف فرمائے چونکہ میں ممبر تے گلہ نہ کرا تھے کتے کرا میرے سامنے کے رپورٹ آئی ہے جنہیں نے نا عباش قسم دے نوجوان اس طرح کو لڑکیاں نا ورس اپ کے ذریعے معاملے کر کر آکے کموں بیش پنجاہ ہزار دے قریب تو آٹے پاکستان چیسی ہیں بچیاں نے جیڑیاں ورس اپ کے ذریعے اپنیاں فوش فوٹوان انہاں لڑکیاں نا سینڈ کر چکی ہیں اور انہاں لڑکیاں نا بلیک میل کر دے دوستو میں کی جمعہ پڑھا ہوا کی طرزہ لہوا کی میرے پلے بچیا انہاں کمالی تیس پارے آئے سانہاں انہاں کمالی نبی پاک نے میریوں تیو داند شہید کروائے سانہاں اے فیس بک نے اس دور نے تو آٹے بچیاں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يرفع من هذه الامة الخشو لا ترافیہ خاشع رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس امت چوئے نہ دیئا حرکتان دی وجہ تو یا حدیث متے تلکھو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت دیئا غفلتان دی وجہ تو میری امت دیئا حرکتان دی وجہ تو سب تو پہلے اللہ سمچو جڑا نور چکے گا اس نور دنائے خشو انہوں نے دل چھے کوئی ڈر نہیں رہ جائے گا رابطہ کوئی ہیار نہیں رہ جائے گا بیباہ کو جانگے اگر کنی کی دیر میں جمعہ پڑھا نہیں ہے ایک کنٹہ پڑھا لانگا پنجاب منٹ چند ہی دانے ہونگے جڑے ایک دردن دنال اور ایک مشن دنال بیٹھے ہونگے آتو ہی جلسیاں دی کفیت ویکھ لو تو میرے پیارے بھائیو چلو گل لوں شروع بھی کریے اللہ دی رحم نوکھو جے گل نہیں شروع ہوئی باہر سورت تیمتے میں ختم کرنگا زیادہ دو زیادہ پہنتی میڑتے تو سینہ جی اللہ دی توفیق نہ کم از کم تنہ موقعاتے اپنے خشودہ بڑا خیار رکھنے کنیا موقعاتے پھر بولو پھر بولو بس ایک کامی آپ بیجے حدیث صاحب جی پوری زندگی دا سلے بزے ساری بخاری نے نہ پڑھی لا بأسا بھی ما قرآتا مسلم ما بأسا بھی مسلم دے احمد بن امبل نے نہ پڑھی لا بأسا بھی کوئی پرابلم نہیں کوئی ایشو نہیں بس آئی دا دے رہا جمعہ ہے نا ماشاءاللہ اس سبق دی ترے یاد کر لو تینا موقعاتے تسی آپ نے نا اجڑی نا لرزش کپپی توجہ انہم آک آنسو اور دل دی اندر اللہ تعالیٰ دا تعظیم پر یا محبت پر یا خوف تے ڈار ایدر میں کو فیصلہ با دیو ایک ڈار ہوں دا ہے پھوکا ڈار پھوکا ڈار بھی کسے کامدہ نہیں ایک ہوں دا ہے خشیت پر یا ڈار محبت پر یا ڈار تعظیم پر یا ڈار میرا ایڈا و ڈار رب العالمین میرے تے انہیں کرم پیا کردہ ہے میں کی کھچا پیا مارنا اور میں کھوڑ کی پیا کھوڑنا میں کی پیا کرنا جانم یو دے کھولا کی کردہ پھرنا لاؤ جیو انہوں پہلا موقع میں اللہ دی رحمت نال بیان کرنا توجہ دنال سمات فرماؤ ہائے 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 اللہ اکبر سورہ حدید چلہ فاق نے ایک ایسے سٹائل اور انداز اور اسلوب اندر میں تو ایک گالہ کہیئے اوہ گالہ سنا کے پھر میں داسنا تو انہوں پہلا آمد فرمایا علم یعنی للذین آمانو علم یعنی للذین آمانو انتا اخشاء قلوبهم لذکر اللہ قیامت قریب آ رہی ہے مہود قریب آ رہی ہے ترجمہ سنے ہو قرآن میں نازل کر شڑی ہے وئی میں نازل کر شڑی ہے رحمت اللہ العالمین نبی میں تو انہوں دے شڑی ہے اجیب ہی وقت نہیں آیا کہ تو اڈے دل جڑے نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے خوف دی وجہ تو لرز جان اجیب ہی ٹیم نہیں آیا اجیب ہی مذاکراتاں جو پہے ہو اجیب ہی انہا عباش جگت بازان دے ہتھے چڑے ہو فیس بک کان دے صریح ہے تانویں انہا قید کر لیا ہے علم یعنی للذین آمانو انتا اخشاء قلوبهم لذکر اللہ اے ٹیم اجیب ہی نہیں آیا ماں دفنالی ہو باپ دفنالی تادہ دفنالی پراہ دفنالی انہیں جماعتیاں دا جنازہ پڑھ لیا ہی اجیب یہ وقت نہیں آیا کہ تیرے دل سے خشو پیدا ہو جائے تھے ایک سنجیدہ انسان بن جائے چلو ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ دی رحمت دینا سونا 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 سبق سونا ہو کہ نیا موقعات دے انشاءاللہ خشو خضو دا خیار رکھنا ہے خشو دا مانا ہوں دا ہے کہ پورا جڑا وجود ہے نا اللہ دے سامنے لرزہ برندام ہوئے کہ سنجیدگی تاری ہوئے اور خضو خوا واد خضو یہ دا بھی مانا ہوں دا ہے آجزی پستی وچھ جانا تہلا موقع اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو فرمایا قد افلاح المؤمنون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ سونے او ایمان والے بندے جنانو اللہ تے یقین دیس ہی ترجمے سنے اگر دیس ہی ترجمے چونکے چنانچہ کوئی نہیں دیل چتر دے اللہ باغ فرما دے قد افلاح المؤمنون اور کامیاب تے اونے جنان دے دیل اندر یقین اللہ ہے گا تے اللہ میری مدد کرے گا قد افلاح المؤمنون اور جنانو یقین اللہ دی بارگاچ ایک دن پیش ہونے قد افلاح المؤمنون کامیاب تے اونے جنان کو یقین دے خزانے نے ایمان دے خزانے نے قد افلاح المؤمنون اللہ زینہم فی صلاتہم خاشعون فرمایا جنہ کو یقین دے خزانے نے فیصلہ بادیوں کامیاب ہو گئے نے اچھا اللہ جی میں بھی دعویٰ کرنا میرے کو ایمان یقین دے خزانے نے تو جو رکھنا اللہ جی ہے فیصلہ بادیے بھی دعویٰ کردینے ساڑھے کو ایمان و یقین دے خزانے نے دعویٰ نہ گل بن جائے گی بینرانا گل بن جائے گی روڑر پاپایاں گل بن جائے گی اللہ فرما دے نے نا 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 یقین دے خزانے تے اس دل دے اندر نے ایمان تے اس دل دے اندر پختہ اللہ دینہم فی صلاتہم خاشعون جڑے نمازان پڑھ دینے خشود نال پڑھ دینے جڑے سیدہ کر دینے نٹھ کے سیدہ کر دینے اور جڑے رکو کر دینے وچھ کے رکو کر دینے اللہ پاک نے فرمایا اے پہ ماننا جے جے ویکھنا جے نہ مرتے کنہ گتاڑا ایمان ہے جے ویکھنا جے نہ مرتے تو اڑا کنہ کی یقینیں بندیاں اپنی تنہائی دے سیدے اندر خشو چیک کر دینے اپنی تنہائی دے قیام چیک کر دینے اگر نمازان دے اندر رونا چیک کر دینے نبیلہ صلاتہم نے فرمایا جڑا بندہ پانچ نمازان پڑھ دے خشو آہنہ تے پورا وچھ کے تے نٹھ کے پڑھ دے اللہ فرما دے میرا وعدہ اے اس بندے نال کہ میں انہوں اپنی جنہ دے وی آئی پی مہمان خانے اتا کر دینے گا تے فرمایا جنہ دیا نمازان در خشو نہیں انہوں ستوائی شاوی نہیں ملدہ پنجوائی شاوی نہیں ملدہ کوچھ بھی نہیں ملدہ سلام پھر کے باہر جاندہ ہے تے آواز آن دیئے سب نالو وڈہ خطرناک چور جا رہے ہیں اور لوگوں ہن میں دوسری تیسری گال کر کے پھر نماز کھڑی کرنا پہلی گالے جے نمازان پڑھ دے ہو نبے فیصد لوگ بے نماز جے ویکھ لو تو آڈیاں دکان نہ دے ور کر نماز نہیں جے پڑھ دے تو سیمیوں نہ نو نماز دی تلقی نہیں جے کر دے تو آٹے کر دے کنے فرد نماز نہیں جے پڑھ دے تے جے اللہ پاک نے سانو توفیق دے دیتی ہے تے اینج ہاتھ بن کے قیدی بنیا کر تے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کر اللہ جان دے میں تے کہی ہیں نکاپا کاندے بارے پڑھے ہے نماز دا خشو تے بات دی گالے جیدوں وضو کر دے سانو وضو تے او دنیوں نہ دے رونگٹے کھڑے ہو جان دے تے سیم جان دے خشو تاری ہو جان دا اچھنوالے پوچھ دے کیوں ہے وضو پہ کر دیو تے کبر آکیوں گئے ہو وہ فرمایا کر دے پتہ نہیں جے اے پگوڑا غلام وضو کر کے کسی شہن شادی عدالت اندر جان لگا ہے جج دی عدالت اندر جان دا کبرہ نامی ہے ڈر نامی ہے وکیل بھی کرنا ہے ایڈی موٹی فیل بھی چکی پھرنا ہے اوہ تے بڑیاں غیرتاں والا شہن شاہی اکیل ہی پھرنا ہے سیدہ کرنا ہے دنیا دے خیال کدر پہ گئے ہیں ویرے ہو سب نہ لو پہلی گلے جی اپنی نماز دے معاملے خشو والے کر لو نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ پیارے سے آبین حضرت عبادہ اوہ فرمان دے نے میں حدیث دیاں کتاب بانچ پڑے آئے ہیں کہ تسی مسجد دے اندر داخل ہوگے وڈی مسجد ہوئے گی لیکن ساری مسجد دے اندر تو انو اکوی بندہ خشو دے نال نماز پرنوالا نہیں ملے گا اوہن دیو نمازہ مسجدہ کہیاں مسجدہ دیاں چلو توڑا دے اللہ دا پھر کوئی فضل ہے اوہ نماز ہے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم رون دے آہ استسکا پڑ کے ویخ لو جی تو بارش نہیں سی نہ ہوندی نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوازئن متبزلن متخشئن متورئن مترسلن سادہ لباس پہن کے بسیدہ لباس پہن کے ڈرے ڈرے سہمے سہمے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے مدان جا کے دے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن دے اللہ وہ جیڑا خاشے بندہ ہوندہ ہے وہ کسے شہدے نازتے مان نہیں جے کردہ چلو ان دوسری گل کریے ایک گل یاد آئیے دے سوڑ لو میں بڑے بڑے امامانوں پڑے آجے امام بخاری نماز بڑی خشو والی ہے امام مروزی نماز بڑی خشو والی ہے آپ پیچھے انڈیا ٹورجو میاں نظیر حسین مہدس دیل وی رحمت اللہ علیہ اونا دے شگردسن مولانا عبداللہ غزن بھی رحمت اللہ علیہ حدیث پر نونا دے کھول گئے تے حضرت عبداللہ صبحان اللہ شگرد ماشاء اللہ ایڈا خاشے بے کہ شگرد مسلے دے کھلو کے نماز پڑھا رہے ہیں تے شیخ الحدیث استاد بھی پیچھے کھلو کے نماز پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ نا بارش ہوئی نماز پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں کھبے ہیں کھبے ہیں کھبے فل کھبے ہیں تے کئی نمازیاں نے پچھو نماز توڑ بھی دیتی تو جو رکھے ہو نماز توڑ بھی دیتی تے حضرت عبداللہ سلام پڑھا رہا سارا جسمی پڑھے آسی تے فارسی دیکھ لفظ بول کے باران شد واللہ عبداللہ رہا خبرنا شد اینی بارش ہوئی ہے لوگو اللہ دی کا سمجھے میں عبداللہ نو پتا ہی نہیں لگا تے عبداللہ توں کی کرنا ہے تو اڑے جو ہر کوئی عبداللہ ہے میں بھی عبداللہ عبداللہ توں کی کرنا ہے عبداللہ توں کی کرنا ہے نماز اندر تیریاں کھڑکا ہی نہیں موک دیاں تیریاں سیڈ گا ہی نہیں موک دیاں لو جی دعا کرو دوسری گل کر لگا اللہ سونے ہاں جے سیدیاں لی چھوڑے ہیں ہی نا تے نٹھ نٹھ کے تے وچھ وچھ کے اللہ سیدیاں کرن دی تو بھی کتاب فرما چار سال ہو گئے نے میرے زین چاہے موضوع دوں دا ہی بیٹھا ہے کہ میں تا انہوں ایک دے سیدے دا طریقہ دسنا ہے پراپر طریقہ کیے تے پھر میں تا انہوں دسنا ہے کہ جیڑا سنت دے مطابق پراپر طریقہ ہے نا سیدے دا اگر کوئی بندہ ار نماز چھ نہیں تے کمز کم چویاں کھنٹے ہیں جی کوئی چار سیدے پانچ کے مندے دے ہو جے کر لیا نا اللہ جان دا جو اس بندے دے جسم اندر کوئی بیماری رہن دی نہیں تن موقع پہلا موقع مکمل ہو گیا دعا کرو دعا کبولی ادھی کڑیئے اللہ کعبہ دے سامنے خشو والیاں نمازان دے دے بولے نہیں اللہ مشد اکسا اندر خشو والیاں نمازان دے دے بولے نہیں اللہ مشد نبی اندر خشو والیاں نمازان دے دے یا اللہ ہاتھ بن کے کئی دی ہو کہ اللہ اپنے سامنے رون دی تو فیق تا فرما دے اے واوا لزت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی تے سونے پاک یا اللہ اگے رونے دی رو رو کے عرش حلا دے توں تے نو ہٹی دے جان دی پہیے باتنوے دوہ دو جتی پاکے ٹوڑ جان جے میں کوئی بندہ پاس نہیں گیا جے لے اللہ پاک اے محبت نہ بولو جنیا محبتہ لے کیا ہے اللہ پاک مسجدہ دیا محبتہ نصیف فرما اللہ نمازان دیا محبتہ نصیف فرما اور بیریوں جنازے اٹھ جانے نہیں تو آٹے پن ڈالے اس گلدی گوائی دین چلو پن ڈالے نہیں تھے گلی آلے دین گلی آلے نہیں تھے مسجدہ دلے دین مسجدہ دلے نہیں تھے تیرے کارلے گوائی دین آج اوٹ اور گیا ہے کہ ساڑے کارچوں عید ورگی سونی نماز کوئی پڑھ دا ہی نہیں سی دوسری گل سنو خشوود آنا ہے ورنہ کوشنی جے ملنا تینا موقعات ایس گلدہ بڑا خیار رکھے آجے خشوود آنا چاہی دا ہے خضوود آنا چاہی دا ہے تو بجوود بیڑا غرق کرو اس موبائل دا ایپل رکھے آجی میں ساڑے چھے لکھ دا دے ساڑے تن لکھ دا دے دو لکھ دا جنہیں تیری ساری شخصیت بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے ٹھتی وری نماز اچھوی چیک کر دا دلہ بند کر دا پھر دا تو انہوں نہیں پتا تو کیسے شائی دربارتے پیش ہونڈ لگائیں سلام پھیر دیا موبائل ہاتھ پنن تو پہلے موبائل اینے تو اڈے خشوود آ بیڑا زہرے قاتل جے خشوواستے پتر انہوں رکھنا کمال نہیں انہوں بوقتے ضرورت استعمال کرنا اے کمالے دا غلام نہ بن تو دے بالکل اپنے موبائل دا کمی بن گیا ہے ملازم بن گیا ہے اپنے موبائل دا تیرا بوس ہی تیرا موبائل بن گیا اینے ہی تیرا ستیہ ناس کرتا ہے تیلی گالے نماز اندر خشوود آن دیرے آج ایک کانٹ نہیں لگے گی کیوں نہیں لگے گی صرف ایک جملہ سن لو ملازم بن گیا ہے سارا زمین یو تے رگڑ پین دیئے عرش برین یو تے تے فرشتے لکھ لین اجر مبین یو تے تیری پاک جبین جکانے نو اللہ خشوود آ لیا نمازان دے دے حضرات زیوکار تے دوسری گل پتا کے لیے او دوں میں خشوودہ بیٹا بڑا خیار رکھنا ہے موبائل بند رکھنا ہے خبے سجے نہیں وکھنا جڑا بندہ نماز خبے سجے وندہ سمجھو شیطان انہوں پہ گیا ہے تے دجا موقع ہے قرآن 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 ہوئے آپ جو قرآن 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 پڑھ دیا اپنے خشوودہ بڑا خیار رکھنا ہے توجہوں نو بڑا مرکوز رکھنا ہے جڑا بندہ قرآن پڑھ دیا خشون القرآن پڑھ دیا اللہ باہر فرمان دے میں او دیاں بھلیاں تے رحمت دے فرشتیانو نازل کر دے اج بھی کریں جو رحمت دے فرشتے قرآن سنن لے اتر دے دے جیڑے میرے باپے زیادہ چلو تکلفات نہیں پہندے لیکن ڈر ڈر کے قرآن پڑھ دے نہیں ڈر دے نہیں تے پڑھ دیا اڑ دے نہیں اللہ فرما دے نہیں جا ساڑاوی پیار ویخل ہے دبل عجر دائیں گا ایک عجر پڑھندہ دائیں گا ایک عجر اڑھندہ دائیں گا پھر کیوں ہے تیری زبان دیسی ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابم متشابہم ثانیتک شعر منہ جلود الذین یکسون ربہم ثم تلین جلودہم و قلوبہم الہ ذکر اللہ دوسری آجی کہو نا شیخ صاحب ٹیسٹر ہاتھ ہے جو پھڑ کے نا آجی ٹیسٹر لاکھ ہے چیک کر کے دسو کے ایمان والا کیڑے دے خشو کے دے دل اندر لو اے جڑی آیا تو ان میں پڑی یہ نا ٹیسٹر جے اللہ نزل احسن الحدیث کتابم متشابہم ثانیتک شعر منہ جلود الذین یکسون ربہم ثم تلین جلودہم و قلوبہم الہ ذکر اللہ اللہ پاک فرمان دینے جنہ دے دل اندر خشیت جنہ دے دل اندر ساڈا اللہ دا واسطہ بیٹھی ہو توجہ ہو جڑے دور بیٹھے ہو بیٹا توجہ ہو اور یوٹیوب تے سنوالے ہو توجہ ہو اللہ پاک نے ٹیسٹر دے تا اور تے عیت نازل کی تیئے فرمایا قدی کل یہاں بے کے دل کرے نا میں خشو چیک کرنا ہے کہ اس خانے جو خشو کرنا ہے تے فرمایا او دو اپنی حالت چیک کرے آ کر جدوں تیرے تے قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے جے میرا قرآن سن کے تیرے رونگٹے کھڑے ہو جان تیری چمڑی ہل چائے تیرا دل ہل چائے سمجھ لیں اللہ پاک نے تینوں خشو دے خزانے عطا فرما دتے نے تے اٹھے ماشاءاللہ ساڑے ہاں ماشاءاللہ ست طرفی سے جے ہو جا قرآن پڑھ دینے جے ہو جا رونگٹے کھڑے ان دینے تو انہوں پتا ہے خانجی صاحب مجدان جی حالت ہے میرے سامنے ایک فوٹو آئی ہے فیس بک تھے اگے ترابیاں ہو رہی ہیں اے ماشاءاللہ پیچھے ہیں جی لمبے پہنے جو میں قبرستان آئے ہیں تو مالا آکے موبیل تھے ورس اپ استعمال کر دے انتظامیاں دی جرت نہیں کہن پتر ترابیاں ہو رہی ہیں نے قرآن پڑھیا جا رہا ہے پوتر موبیل جو ہے جبالا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم و اذا طلیت علیہم آیاتو زادہ تو ہم ایمانا و علیہ ربہم یتوکلون فرمایاں ایمان تے انہاں جو واسد ہے یقین تے انہاں لوگاں جو واسد ہے جیڑے لوگ قرآن دیئیں آئے تاں سن دینے تے فرمایا انہاں دے ایمان وج جان دینے کلیجے بھڑ جان دینے اچھا تو ہمیں ایک مزیدی گال دست نہیں ہوں نے تیسری گال شروع کر لگا میرے حال ویکھے آجے اجینا سیر سوٹے نا میرے حال ویکھے ایک ایک بندے تھے میری نظر ہے اور خبے بنے جنہیں سیر سوٹے یا منوذر نام ہی آنڈا ہے تو منوذر شیرہ بھی نظر آ رہے ہیں تُسی کی سمجھ دے ہو جڑے ہو شیشیوں پار بیٹھے ہیں میں پہچان نہیں رہا توجہ میرے حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوچھی آگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بہترین قرآن دا کاری کے ڈا ہے اے اپلے کھے کھڑو تُسی سمجھیا جڑا کنہ چنگلہ دیکھے تھے اے نا کے ٹیلے لائے دیکھے تھے ناڑا ہی نہ پھٹ جان تُسی یوں نو کاری سمجھے تھے ٹھیک یوں بھی کاری یہ پر اللہ پاک فرمانے نے قرآن دا بہترین کاری ہوئے جیڑا ایک تے قرآن کھول کے پڑ دے اے یہ سانی کر لگا میرے الوے پوتر سبحان اللہ کہہ رہی ہوں میں بدنال جی حدیثہ دو حدیثہ جوڑ کے سنان لگا تے اگلی گال شروع کر لگا فرمایا قرآن دا ٹاپ کلاس کاری ہوئے سبردست قرآن دا کاری ہوئے اللہ فرمانے نے ساٹھے ہاں اس قرآن دے کاری دی عزت دے ایک تے جیڑا قرآن اتوں ویہ کے پڑ دے تے دوسرا جیڑا قرآن خشیت خشود نال پڑ دے پڑی جند ہے ڈری جند ہے پڑی جند ہے ڈری جند ہے اے قرآن نو وکھنا کوئے اللہ دی چھوٹی نعمت ہے تاڑا سوک پورا کرن اے نعمتا اللہ پاک ہزار دیتیاں گنیا نا جان بے شمار دیتیاں ہر نعمت آلہ دیتی پین کھان دی میربانی لوگو اللہ میربان دی اکھا رب دیتیاں جہان وے کھیا اکھا رب دیتیاں جہان وے کھیا توجہ دینا لگلے جملے تے غور فرمایا جے اکھا رب دیتیاں جہان وے کھیا انا نالی رب دا قرآن وے کھیا دے دیتی لزت تو ہی دتے ایمان دی میربانی سونے اللہ میربان دی ہاتھ دیتے اللہ نے آگیاں نی رہتاں ہاتھ دیتے اللہ نے کمان واسدے نالے ہاتھ دیتے روٹی کھان واسدے اوکھے ویلے رب آگے ہاتھ بان لے رب نو تو آخ رب میری من لے کنیاں سونیاں آدھا وانے کنیاں سونیاں آدھا وانے اوکڑی سونیاں آدھا اے رب نو منان دی میربانی سونے اللہ میربان دی میں کئی پروگرامیں بیکیا ساڑے رونگ دی جل سے آصف صاحب اینے کھڑے اندے نے کہ سٹیجے بیٹھے ہوئی جائے شاک صاحب تقریر کر رہے اندے نے کہ کوئی دوسرے حضرت صاحب آ جاؤنو قرآن پڑھ دے اندے نے ساڑے نوجوان نارے مارنا شروع کر دے اندے ساڑے اینے رونگ دے کھڑے اندے ستر فیصد تسیف یوٹیوب چیک کرو ورنہ میں تو اڈا مجرم شاک صاحب قرآن پڑھ دے اندے تیجے خطیب صاحب دے نال حضرت صاحب آئے اندے نا گڑی جبے کے اور نال انہ دی کچھ چبے کے موبائل وے کھڑے اندے اندے رونگ دے کھڑے اندے جاو اس دے جاگے یوٹیوب دے ستر فیصد تقریران چیک کرو جب میں نے کوئی نہیں کوئی میں نے گال کڑے لبے یا میری کو کردار کشی کر لبے میں بندیاں کو کی لہنا ہے میں نہ کوئی لہنا ہے راب دی بار کا جی کالا مو کر کے اٹھایا جا ماں او دنالو بیتر نہیں کہ دود دا دود کرانتے اچھی بولو پانی دا حاکنو حاک کما باطل نو باطل کما ساڑے رونگ دے انہیں کھڑے ہوں دے جے بعد دعا کرو اللہ باق قرآن میڑے کچھ حیاء کرن دی توفیق دے دے سارنی بولے اللہ قرآن میڑے سانو کچھ حیاء کرن دی توفیق دے دے اور پترو جل سے کراؤ اور میرے بیٹیوں در سے قرآن کراؤ اور بچیوں ساب کو جکراؤ پر انہوں وبالے جان نہ بناو اے ریفریشمنٹ نہیں موج ملا نہیں لو جی توارک اللہ ماشاءاللہ درہ مل کے بولو گالے پھر میں نیڑے چھتی ختم کر دیا کنیاں گلاں بیان کرنی آنے کنیاں رہ گئی آنے اللہ اینا دوماں موقعیں دے خشودہ خیار رکھن دی توفیق دا فرما جاندہ جاندہ ہے کہ دعا بھی کر دیا آمین درہ محبت نہ کہا جے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ اسی پڑھ دے رہیے اچھا جہریاں آتا بڑیاں آتا انہوں چنگیاں لگ دیاں اوہ کلے کلے نا باہت کانتے بیٹھے پڑھ دے رہو دے رہا کرو منہوں ایک آت بدا کری چنگی لگ دیئے پچھلے جمعہ میں سنائی سی اللہ فرما دینے فَأَيْنَا تَذَحَبُونَ منہوں چھاڑکے بندیاں کدھر جا رہے ہیں میں کہنے اللہ تینوں پہ کہنے دے عبدالمنان امنان تینوں پہ کہنے دے فَأَيْنَا تَذْحَبُونَ چھوٹ بولن آلیا رب کہنے دائی فَأَيْنَا تَذْحَبُونَ ساٹھ شاڑکے کدھر جا رہے ہیں حلال دی بیوی چھاڑکے زنا کرنا لیا تنجاز تلک رکھنا لیا رب کہہ رہے ہیں حلال تنوں سارا کوئی دیتا ہے فَأَيْنَا تَذْحَبُونَ جیڑیاں من پسند ہیتا رہے ہیں اوئی گنگنان دیریا کرو اللہ تعالی 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 عجیب برکتہ عطا کرے گا خشو دے نال پڑو ٹھائر ٹھائر کے تلفظ اچھا ہوئے مخرج اچھا ہوئے بڑی سونی گالیں ورنہ کتنی قیامت آ چلی اللہ نو تو اڈا خشو چاہی دے توجہ چاہی دیئے عظیم پاد دیر ایک ایک ہی مسرہ میں سنانا ہے فرگڑی گال کر لگا عصیم پڑھ دے رہیے پورا کرنا مسرہ مکمل دے محبتنا آمین عصیم پڑھ دے رہیے قرآن اللہ عصیم پڑھ دے رہیے قرآن اللہ سڑھی پڑھ دے یا نکلے جان اللہ سانو ایسی خوش الہانی دے سانو ایسی طرد بیانی دے جیدوں خلق تے تیرا قرآن پڑھا تیری خلق قوے سبحان اللہ عصیم پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے یا نکلے اے تلگرسی پڑھ دیاں کئی ٹور گئے ربنا آتے نہ پڑھ دیاں کئی ٹور گئے لو جی محبتنا آمین کہو اللہ قرآن پڑھ دیاں موت دیں اے بابِ کشنی مانگ دے اللہ قرآن پڑھ دیاں موت دیں تیسری کال سن لو پھر میں نماز کھڑی کر لگا فرمایا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوْ اَنْ تَقْشَأَ قُلُوبُهُمْ لِذِكَرِ اللَّهِ اے اینوار رمضان آگئے پتر اجربے اینوار رمضان آگئے اجیب ہی نہیں وقت آیا کہ اے تھے خشو پیدا کر لیں چوک جا لف جا رب کے ویچ جا اجیب نہیں پترہ ٹیم آیا اللہ فرمان دے نے اجیب ہی نہیں ہو بندیا ٹیم آیا پہلی گال نماز تیسری گال ہائے ہائے تیسری گال اے دعا کر دیاں خشو دا خیال کریا کرو اے دعا کر دیاں غافل نہ ہویا کرو ایک حدیث ترمزی دی سن لو پھر گال لگے ٹو رہا جگان دے پی رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ خشو نل دعا نہیں کر دا ساری زندگی بھی ہاتھ چکی رکھے رب ہو دی دعا کو بھول ہی نہیں کر دا اوہ بندہ اللہ رو چنگا ہی نہیں لگ دا جنہیں ہاتھ چکی آدے دیلوں نے کتے لایا ہے دیل کتے آہ تو سیون نے بولنا ہے دیل کتے ہاتھ سوچا وادرہ میں بازا اے دعا بیا کرنا ہے کہ شوب دا بازی بیا کرنا ہے ہاں جی صاحب ہے دعا ہو رہی ہے اے عبداللہ اب موبائل پو تو پھڑی میں کعبہ تو اللہ دے گے کھلوتا ہوں کعبہ تو اللہ نے اینی کانڈ کیتی ہے اب وہ سے درے کیمرہ پھڑی اے دعا ہو رہی ہے مطاف شکھ لو کہ یا خشو والی آج دی دعا پتا کر دی یہ بیعت اللہ نے کانڈ کر دیو اور بے وکوفہ ٹائلہ کھلا کے اتھے پہنچی ہیں کنے ہزار کلو میٹر دا سفر کر کے گیا ہے بیعت اللہ نے کانڈ کر دیتی ہے کہ کیمرہ والا ہاتھ کر کے چھوٹے دعا کردہ بھی نہیں پیا اچھی بولو چھوٹے دعا اے خشو جے فرمایا اللہ خشو والیاں دعا ماں راد نیجے کردہ صرف دو کے گلنا سنو تے نماز کھڑی ہوگی وعد ہے انشاءاللہ چالی منتے اللہ سے فضلنا نماز کھڑی کرنے فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ عُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ذَادَانِ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ فرما دے نے یقین تے خشو والے لرز دے ہاتھ میرے گل تس ہی لے کے آؤ اللہ فرما دے نے قبولیت سارے خزانے میں عطا کر دیا گا صورت انبیاج اللہ نے اٹھان دسان نبیان دا ذکر کیتا ہے حاجی صاحب صورت انبیاج اٹھان دسان نبیان دا سونے اللہ نے ذکر کیتا ہے بڑے سونے رنگج کیتا ہے آخر نے پتا کی کیا ہے اللہ فرما دے نے اللہ فرما دے نے میں نے رنگتا لیا میرے بڑے خشو والے نبی سانے پتریں میں اٹھتا پھرنے اٹھتا پھرنے ڈاریاں ماردہ پھرنے وڈے وڈے بول بولدہ پھرنے انج نہیں ہزتا لب دیا ایتھے کچھ پیدا کر اے وخار ربنوں اے رب تیرا وندہی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بدر واری دعا گیا گئی ہے انج خیمہ لائے اللہ تو انو بدر دی زیارت کرائے سارے نہ بولے ہو کہ تے ٹور نہ جاؤ اللہ تو انو بدر دی زیارت کرائے خیمہ لائے تے انہا خش ہوئے داڑی بھی آنسوانہ تار ہو گئی ہے گود بھی تار ہو گئی ہے ایتھے ریکھے ہو روئی جا رہنے تے حضرت ابو بکر دہل گئے در گئے تے جا کے سونے دی سونی کملی نو پھڑیا تے کہا حبیب بس کر جاؤ صدیق دا دل گوائی دھند ہے اللہ پاک تو انو کدیوی خالی نہیں لٹائے گا بدر دیاں فتح اللہ تو انو عطا کرے گا تے نبی پاک انو گلانی سا انو بوتیاں آپ نے کیتے ہیں پتا کی کیا اللہ میں انو بوتیاں دے گلان دا پتا نہیں آج بارہ تیرہ سال میند کر کے اجڑے چار میں جی جمع کی تے نینا ان توہلا کہا دے ہل اصابہ لن توبہ دا بادو جے اے وی آجے تھے شہید ہو گئے جا میں نبی نو اندیش ہے تیری زمین تے شہید کوئی تہیدہ نہ لین والا باکی نہ روے اللہ اج میں انو تے میرے یارانو فتح دا کرتا گل مقدی مقامہ اے بودھ دالے دین مسیر نوی جی میرے شیخ صاحب نے درست دیتا ہے انہوں نے یہ واقعہ سنیا ہے بودھ دالے دین اے ڈا بودھ گزریا ہے تے خواتیر میں توجہ نہ سوڑ لو جیڑا باہ پہتے بیٹھے ہیں نا اوہی در آخری واقعہ میرے کو توجہ نہ درجنوں واقعات رہے پر تازہ واقعہ تو انو سنیا نا میرے ایک شیخ نے سعودی عرب اندر انہوں نے کتاب دا میں اردو چل عمدلہ ترجمہ بھی کیتا ہے جنہوں جاننا بڑی محبت کر دینے اور تو انہوں نے کہا مزید ہی گل دسا انہوں نے باپ ماشاءاللہ پنجاس سال تو مسیر نوی جی درست دے رہے ہیں تے اوہ ماشاءاللہ ستائیاں سالاں جو دے رہے ہیں اے جے باپ بیٹا اور شیخ صاحب نے گل سنائی انہوں نے منو اس بندے نے واقعہ سنائی جیڑا ملتظم تے ڈیوٹی دے بندہ کھڑا سی نا ڈیوٹی دے کھڑا سی انہیں ہم انہوں واقعہ سنائی ہے اور اوہ شیخ صاحب بیٹے خاشے جے کہ یقین کرو انہوں نے کارکہ دی کدی جایدہ ہے نال انہوں نے مسجد بنائی یہ ہو تھے جڑے امام نے میرے دوست نے تے کدیوں کھانے بینے دے چلے جاندے میں سب بھی بڑی کار دے نے ماشاءاللہ انہوں نے خموش بھی بیٹھے رہنا ہی در رکھو عجیب دیلی پگل جاندہ یعنی عجیب خشو ہونا جب اکیہ ہے انہیں خاشے ماشاءاللہ انسان نے اور سچا واقعہ انہوں نے جیڑا سنایا سنے ہو اوہ فرمان دے نے ملتظم دے اندر ایک بندے دی ڈیوٹی ہے تے وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے آربی تے انہیں ویکھیا کوڑ ایک بندہ نا کھیڑے پہ آئے راب دے تُو بجھو کرے ہو جنہ کو پتر نہیں کھیڑے آخری واقعہ کھیڑے پہ آئے راب دے تے اندہ ربا تُو سارے انہوں پتر دیتے نے سارے انہوں پتر دیتے نے اینے انہوں تُو پتر دیتے نے آتے نی والادہ اللہ منہوں نہیں پتا منہوں ہی پتر دے دے اللہ میں پتر لے کے جانے بکلی حرارہ یعنی بڑی حرارت دے نا رو رو کے جب بندہ دیسی نہیں کلان کرتا یار یار نہ کلان کرتا میں شہر لے کے اٹھنی یہ انہوں دیتے نے میں نومی دے دے خیر واندھے نے میں بڑی نظر پڑھ کے ویکھیا میں بھند آ رہا بندہ جی میں کھبیا تے خیر دعا ہو گئی یہ ٹور گیا تے اوہ ڈیوٹی دے جڑا بندہ اسی واندھے پھر میں نا اٹھارہ سال بعد یا ویس سال بعد اس سے جگہ تے ڈیوٹی دے سان تے میں ویکھیا اوہ ہوئی وازے کیے اوہی لے جے تے انجی بندہ ڈلڈل کے کہہ رہے ہیں اللہ ہمہ اہلک حاضل ولد اللہ جڑا پوتے دیتا یہ دا بیڑا گھر کر دے اللہ انہوں برباد کر دے اللہ انہوں ستیہ ناس کر دے دا انہیں تے میرا جینہ ہی حرام کر دیتا اللہ انہوں ختم کر دے وہ انہیں میں نظر پڑھ کے ویکھی تے میں پشان گیا اے تے واقعی اوہ بندہ جنہیں آج تو اٹھارہ سال پہلے آکے ایسی اللہ میں انہوں ولد دے دے تے آج جاندہ اللہ اس ولد نو برباد کر دے انہیں اپنی جگہ تے ڈیوٹی تے دجھے نو کھڑا کیتا انہوں پڑھیا باندھوں تے انہوں لے گیا بار انہوں آکھیا ظلم تا مر رہ تینے اللہ والا دے کا توں اپنے بچے تے دو وری ظلم کیتا ہے کنی وری کان کھولے ہو توں اپنے بچے تے دو وری ظلم کیتا ہے پہلا ظلم ہے کیتا ہے جی دوں توں اللہ نو آکھیا سینا اللہ بچہ دے دے او دوں توں اے نہیں سیا کھیا اللہ نیک بچہ دے دے توں نرا بچہ منگیا ہی تے مل گیا او دوں بھی توں ظلم کیتا ہے تے انہوں کہنا چاہی دا سیکھی رب حبلی میں نصالحین اللہ جے دئیں تے کوئی حلالی تے نیک تے شرم یا والا دمی اللہ دی گسمیوں لوگوں میں کہیاں بابے آنوے گلان سن دیاں تے کہیں دیاں سن دیاں جے اندھنے شایق صاحب ادھنے اڑھو تے جمدہ ہی ناں تے بہتر پتر ادھنے اوپر ڈی بی لانا تھی کہ باب تے رہتے نرازے خیر واقعہ مختصر انہاں کہاں ہون چل میں دوبارہ تے انہوں متعافی لے کے جاننا دیو تھے جا کے دعا کر اے نہیں کہی دا اللہ انہوں حلاق کر اے کہا اللہ انہوں حدیت دے دے اللہ دا دل پھیر دے نہ لے کے حدیت دی دعا کر نہ لے کے انہوں دے تقویدی دعا کر نمازی بنن دی دعا کر انہوں دے میں انہوں لے گیا رو رو کے دعا کر دا رہا ٹور گیا انہوں نے جملہ پسند آیا دے محبتنا صبح نہ لے گیا پھر سال بعد عمرے تے آیا تے میں کی ویک ہے آپ بھی عمرے تے آیا تے نالو دا جوان بچہ بھی عمرے تے آیا انہوں نے آیا کہا یا ولد اخبر حضر شیخ العمر پتر شایق صاحب انہوں توں دا سے کی بڑییا انہوں پتر داستا ہے شایق صاحب انہوں کی بڑییا پتر اندہ شایق صاحب جی ہویا ہے جتوں ابو نے کتے کو ملتظم نہ چمڑ کے دعا کی تھی ہے نا میں نشانو شاوی کرنا لگ پہ یہاں پیڑے لوگان دی بیڑی بیڑ گیا ساں باپ میرا بڑا شریف آدمی سی میں بڑی یہ دی پگڑی رولی پتہ نہیں کیسے جس کڑھی میرا ابا دعا مانگ رہا شی تے میرا کار بیٹھیاں دل کم رہا شی دعا مانگ رہا شی تے میرا دل کم رہا شی لرزتا لرزتا میں مسجد اندر گیا وضو کیتا نماز پڑھی تے میرا انداز ہی بدل گیا ہے اج اللہ تبارک و تعالیٰ نے منو اپنے ابو دنال نمازی تے تحجد گزار بنا دیتا ہے اے لوگوں خشو باری ہیں دعا ماں لو میں دعا کرنا آمین کے آج اللہ سانو ملتز میں چمٹ کے دعا ماں دی توفیق دے دے پھر بولو اللہ تواف دینا دعا ماں دی توفیق دے دے جیسی ہوتے رہا پتہ ہوں جاگے پتہ کی کہیے جیڑی گل میرے بابے نے حق کیے اللہ بوئے اپنے دے کول ہو لیند دے کالا عمل نہ ماہنجوان تھی تو لیند دے اللہ بوئے اپنے دے کول ہو لیند دے کالا عمل نہ ماہنجوان تھی تو لیند دے ہے ٹھیک تیرے بوئے ویچ میں سجدہ ہی نئی جیڑا سجدہ تینوں سجدہ میرا سجدہ ہی نئی پر فضلوں نہ چڑکی موسدہ ہو لیند دے اللہ بوئے اپنے چھ پہ کے رو لیند دے کالا عمل نہ ماہنجوان تھی تو لیند دے میں کتھے جاماں تیرا در چھڑکے میرے مالکہ کون میرا تیرے بنا میرے سچے خالقہ آج ہنجوان دی لڑی توں پر رو لیند دے آج بوئے اپنے چھ پہ کے رو لیند دے اللہ سانوے کڑیاں نصیب فرما دے لوگو دعا یاد کر لو سیدیاں جو پڑے آ کرو ٹاک راتاں چاہے بھی دعا پڑے ہو آخری تشاہ جو پڑے ہو نبی پاک آن دے اللہ چار چیزان تو تیری پناہ مانگنا پھر میں ایک دفعہ پڑھ دینا یاد کر لے اللہ میں اس دل جو تیری پناہ اندر ہونا جیسے دل اندر خوش ہوئی نہیں جیڑا دل تیرے گیٹ چکی ہے ہی نہیں اللہ میں انہوں دل چائدہ ہی نہیں خشو بڑا دل میں انہوں عطا کر اللہم اینی اعوذ بکا من قلب لا یخشا ومن دعائی لا یسمہ ومن نفس لا تشبہ ومن علم لا شنفہ ایسی دعاتوں میں اللہ تیری پناہ چاہنا منگی جاننا قبول نہیں ہوں دی ایسے نفس تو اللہ میں تیری پناہ چاہنا جیڑا رجدہ ہی نہیں کمائی جاندہ ہے جوڑی جاندہ ہے ہر رکھے چھوٹ بولی جاندہ ہے رجدہ ہی نہیں ایسے علم جو میں اللہ تیری پناہ مانگنا جو میں پڑ پڑ کے چٹے آگئے نے تو میں ٹس تو مس نہیں ہویا اللہ میں ایسے علم تو تیری پناہ چاہنا جدنا میرا کلے جانا پھٹے دعا دی اندر لوگو تذر ہوئے جیڑا جیڑوں تسی اللہ دی سامنے آتے چکونا ایدھر بیکھو تو نواب ہوئیں گا کار ہوئیں گا ڈی سی ہوئیں گا کار ہوئیں گا خطیب العرب العجم ہوئیں گا دے کار ہوئیں گا تو رب دا آجز بند ہے رب بگے تیری پرسنیلٹی ایدھر بیکھ تیری شخصیت بچ جائے ہاتھ چک کے رب بگے تیرا اندر پھٹ جائے جہنے مشکیزے دا موں کھولنے نا دے پانی پھین دا انج لرسہ برندام تنہائی چاپنے رب کو دعا کر اللہ فرمان دینے تینوں میں ارش و فرشدے سارے خزانے میں اتا کر دیا گا جو کچھ لکھے آئے ویچ نصیب ساڑے اوہ ہی توں لینہ اوہ ہی میں لینہ تیریاں میریاں آکڑاں کے سکارے توں ہی ٹیپ ہے نا تے میں ہی ٹیپ ہے نا صدہ آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ توں لینہ نہ کچھ میں لینہ جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہ ہی توں سینہ اوہ ہی میں سینہ میرا تیرا فیصلہ با دیا اوہ کی چگڑا نہ توں رینہ نہ پڑھ خشونہ نماز نہ پڑھ خشونہ قرآن نہ کر چجنا دعا مرنا تے پھر بھی یوں تے خاشے بن کے مر نہ دعا کرنا ٹڈوں آمین کہیں اللہ سانو اپنی بارگاہ جلا خاشین بن کے جان دی توفیق تا فرما والخاشعین والخاشعات پھر ہوئے گا کی اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرًا وَأَجُرًا عَظِيمًا ایک کو یاری کلے راب واری باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہ رب دیاں یاریاں چھاڑ دیتیاں ہڑی ہڑی بولو انہ جتیاں بازیاں ہی سبحانہ رب کا رب العزت یمعی یاسفون وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَى